اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے بیف لزانیا کی ریسپی اور بیف لزانیا بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہیں وہ نو ٹاؤن کر لیجئے یہ میں نے تقریباً ڈیڑھ پاؤ کے قریب لیا ہے بیف کا کیما چار ادت میں نے لیے ہیں ٹماٹر اور ان کو میں نے کاٹ لیا ہے یہ مجھے چھے ساتھ چاہیے ہیں لزانیا شیئرز ان کو میں تھوڑا سا نمک اور ایک چمچ اویل ڈال کر وائل کروں گی یہ میں نے لیا ہے دو ڈھائی چمچ کے قریب ٹماٹو کیچپ اور ایک میں نے لیا ہے پیاس میں نے چوب کر لیا ہے اور چھے ساتھ جوے جوے میں لیسن کے یہ بھی میں نے چوب کر لیا ہے یہ میں نے لیا ہے نمک نمک آپ خس پہ ضرورت لے سکتے ہیں ہاف ٹیبل سپون کے قریب یہ سورک میرچ ہے یہ تھوڑی سی کالی میرچ میں نے لیا ہے یہ میں نے لیا ہے اوریگانو اوریگانو یہ حرف ہے یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں یہ دیکھیں اوریگانو یہ آپ خرید سکتے ہیں بزار سے اور مجھے وائٹ ساوس بنانے کے لیے چاہیے ہے تین چمچ کے قریب مکھن دو چمچ میتا اور ایک کپ دودھ تو سب سے پہلے ہم لوگ کیمہ پکانا شروع کرتے ہیں تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں یہ پین میں صرف دو سے تین چمچ میں لوں گی اولیو آئل آپ دوسرا آئل بھی یوز کر سکتے ہیں میں لازانی میں اولیو آئل یوز کرتی ہوں یہ میں نے تین سے چار چمچوں ہے وہ اولیو آئل لیا ہے چوب کیا ہوا لیسن ایک کروں گی اور اس کو تھوڑا سا فرائی کر کے اس کے اندر پیاز ڈال دوں گی لیسن ہمارا تھوڑا سا گولڈن گراؤن ہو گیا ہے ہمیں بہت زیادہ نہیں کرنا تھوڑا سا ہی کرنا ہے اب اس کے اندر میں یہ چوب کیے ہوئے پیاز ڈال دوں گی اور ان کو بھی تھوڑا سا فرائی کریں گے لائٹ براون کریں گے تھوڑی سی پیاز بھی ہمارے پینک ہونا شروع ہو گئے ہیں اب اس کے اندر ہم لوگ کیمہ ایڈ کر دیں گے یہ سارا کسارا کیمہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ہم لوگ اس کو ہتائیں گے اس کا کلر تینٹ ہونے تک ہم لوگ اس کو ہتائیں گے اس کا کلر چینج ہو چکا ہے اب اس کے اندر میں یہ نمک اوریگانو سورک میرچ اور کالی میرچ یہ چاروں چیزیں ڈال دوں گی نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ چیک کر کے ڈال سکتے ہیں اور اب اس کے اندر میں جو ٹاماتر کاٹے تھے وہ ایڈ کر دوں گی اس کو ایک دو منٹ دھون کے تو ٹاماتر ایڈ کر دوں گی یہ سارے کے سارے ٹاماتر بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں اب ہم لوگ چار پانچ منٹ کے لیے اس کو ڈھککن دے کر پکائیں گے تاکہ ٹاماتر ہمارے اچھے سے نرم ہو جائے گل جائے اس کو چار پانچ منٹ ہم لوگ ڈھک کر پکائیں گے تو چلی ایک دفع ہم لوگ چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے ٹاماتر جو ہیں وہ اچھے سے گل چکے ہیں ایک کپ کے قریب پانی ڈالوں گی میں نے ایک کپ کے قریب اس کے اندر پانی ڈال دیا ہے تو جب تک ہمارا یہ جو کیمہ ہے وہ ریڈی ہوتا ہے ہم تب تک اپنی white sauce ریڈی کر لیتے ہیں اس کے اندر ڈالیں گے مکھن یہ almost melt ہو چکا ہے تو چلی یہ ہو گیا melt اس کے اندر میں ڈال دوں گی میدہ یہ جو دو چمچ ہم لوگوں نے لیا ہے اور اس کو برابر چمو چلائیں گے اور لمز کوشش کریں کہ نہ بنیں اگر آپ کو لگے کہ آپ کے مہدے میں لمز بن رہے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ یہ تھوڑا سا اٹھا لیں جیسے میں نے اٹھا لیا ہے ہیٹ سے کورن تھوڑا سا اٹھا لیں تو اس کو مکس کریں آپ کو دوبارہ سے ہیٹ پہ رکھتے اس کو ہم لوگ ایک سے دو منٹ رکھ بھونیں گے اور پھر اس کے اندر تھوڑا سا نمک اور اب اس کے اندر ہم لوگ دودھ اٹھ کر دیں گے تھوڑا سا یہ میں نے نمک اٹھ کیا ہے بلکل تھوڑا سا اور یہ ساتھ ہی دودھ اٹھ کر دیں گے اور اس کو دودھ اٹھ کرتے وقت میں میں نے تھوڑا سا ہیٹ سے سائٹ پہ کر لیا ہے تاکہ لمس نہ بنے ہم اسے اچھے سے مکس کر کے دوبارہ اس کو چھولے پہ چڑھا دیں گے یہ میں نے تھوڑا سا اٹھایا ہوا ہے تو بس اسے چار پانچ منٹ تک پکائیں گے یہ اچھے سے مکس ہو گئے اس کو اب چار پانچ منٹ کے لیے ہم لوگ پکائیں گے یہ دیکھیں آلماس چار پانچ منٹ ہو گئے ہیں یہ جو ہماری وائٹ ساوس ہے یہ ریڈی ہو چکی ہے بس اس کو میں اب اتارنے لگی ہوں اور اتارنے سے پہلے اس کے اندر میں تھوڑی سی اورگینو ہرپس جو ہے نا اورگینو یہ اورگینو جو ہے یہ میں ڈال رہی ہوں بس یہ ہماری ریڈی ہو گئی ہے اب ہم کیمہ تو ہمارا پک ہی رہا ہے ابھی تو اب ہم لوگ جو ہے اپنی جو لازانیا کی شیڑ سے یہ دیکھیں یہ کتنی اچھی ریڈی ہوئی ہے تھک تھک کس طرح کریمی کریمی تھک تھک یہ ریڈی ہوتی ہے یہ اور بھی بہت سی چیزوں میں یوز ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اب ہم لوگ اسی چولے پہ جب تک ہمارا کیمہ پکتا ہے ہم لوگ تب تک اپنی لازانیا شیڑ سے ہیں ان کو بوائل کر لیتے دیکھیں پانی ہم نے بوائل ہونا رکھ دیا ہے یہ بس اس میں پبز آنے ہی والے ہیں اس کے اندر میں تھوڑا سن نمکیٹ کروں گی اور صرف ایک دیڑ چمچ میں آئل ایڈ کروں گی اور اس کو جب ببل آئیں گے تو اس کے اندر میں لازانیا کی جو شیڑز تھی یہ میں ایک ایک کر کے آئیڈ کروں گی پانچ پانچ سیکنڈ کے فاصلے سے میں آئیڈ کروں گی اس طرح سے آپ لازانیا شیڑز جو ہیں وہ آپ چند سیکنڈ کے وقفے سے آئیڈ کریے گا فوراں سے اکٹھی ساری آئیڈ نہیں کریں دس سیکنڈ کا وقفہ رکھ کے لازانیا شیڑز جو ہے وہ آپ ایک ایک کر کے آئیڈ کریے گا کیونکہ اگر اکٹھی ایڈ کریں گے تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ چپک جاتی ہیں یہ ایسے اس طرح سے چلیں جب تک ہماری لازانیا شیڑز جو ہیں وہ بوائل ہوتی ہیں یہ ہم لوگ اپنے یہ کیمے کو دیکھ لیتے ہیں یہ تقریباً آل موسٹ دن ہو چکا ہے اسے بہت زیادہ ہم لوگ گلتکل خوشک نہیں کریں گے جیسے یہ دیکھیں اس ٹیکسٹر میں ہی رہے گا یہ تھوڑا تھوڑا اس کے اندر نمی جیسے رہتی ہے اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی ٹماٹو کیچپ کی ہم لوگ نے جو پیسٹ لی تھی یہ ڈال دوں گی یہ تین چار چمچ پانچ چمچ آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے فلیم بند کر لیا ہے یہ ہماری جو ہے وہ ریڈی ہے لازانیا شیر تقریباً دس پندرہ منٹ لیتی ہیں بوائل ہونے کے لیے بس یہ بوائل ہونے ہی والی ہے تو چینے شروع کرتے ہیں یہ میں نے جو ہے لازانیا کی شیر جو ہیں یہ بوائل کر کے میں نے اس طرح ایک پریمیں بچھا لیتی اب ہم لوگ شروع کرتے ہیں یہ میں نے اپنے جو پارٹ ہے اس کو آئل سے تھوڑا سا گریز کیا ہے نیچے سے اس کے اوپر سب سے پہلے ہم لوگ یہ لازانیا شیر بچائیں گے اس طرح سے یہ ایکسٹرا ہے تھوڑی سی تو یہ ہم لوگ کاٹ لیں گے اس طرح اس کی ایک پر رکھے ہم لوگ یہ جو ایکسٹرا ہے وہ کاٹ دیں گے اب اس کے اوپر ہم لوگ تھوڑا سا یہ وائل ساوس جو ہے وہ لگائیں گے اس طرح سے سارے پھر اس کے اوپر یہ جو ہے کیما اس کی ایک لیئر لگائیں گے اس طرح سے اور اس کی اوپر دوبارہ سے ہم لوگ ایک لیئر وائٹ ساوس کی لگائیں گے خوڑی سی اس کی اوپر ہم لوگ یہ موسریلا چیز سپریٹ کریں گے پھر اور اس کی اوپر دوسری لیئر دوبارہ ہم لوگ لازانیا شیر کی لگائیں گے اس طرح سے اور پھر اس کی اوپر روپیٹ کریں گے لیئر اور ہم لوگ لگائیں گے اس طرح سے وائٹ ساوس جو ہے وہ سپریٹ کر دیں گے اس طرح سے اور اس کی اوپر ایک لیئر ہم لوگ اور لگا دیں گے پاسٹا شیٹ کی سیم پروسیجر آخر میں تھوڑی سی یہ پھر ہم لوگ وائٹ ساوس کی لیئر لگا کر اس طرح سے جو یہ موسریلا چیز ہے یہ سپریٹ کر دیں گے اچھے سے اور اس کو ہم لوگ اوان میں تقریبا 35 سے 40 منٹ کے لیئے بیک کریں گے یہ جو تین فائل ہے یہ لگا دوں گے اور اس کو تین فائل گا کر تقریبا 40 منٹ کے لیئے اوان میں 150 یا 200 دکری سینٹی کروں گی جی تو ویورز یہ لازانی کو بیک ہوتے ہوگے تقریبا 45 منٹ ہو چکے ہیں یہ میں آپ کو اوان کے اندر سے دکھاتی آب ہم کرنا یہ ہے کہ اس کا جز یہ دیکھیں اس کو بغیر تین فائل کے بیک کرنا ہے اور تھوڑا تھوڑا یہ ریڈ ہو جائے گا اور پھر ہم لوگ اس نکال لیں گے 5 سے 7 منٹ کے لیئے ہی کرنا ہے اور آپ کو اس کو بہت زیادہ نہیں کرنا ورنہ یہ چیز جو ہے اوپر سے جل جائے گی چیز یہ دیکھیں یہ میں نے آون سے نکال لیا ہے اس کو میں نے صرف 5 7 منٹ کے لیے ہی فائل اتار کر بیک کیا ہے میں آپ کو قریب سے دکھاتے ہوں یہ تھا ہمارا بیف لزانیا